اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ہے آپ قرآن کی عربی سیکھیں کے تحج جو ہے مناج العربیہ کے کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج جو ہے چوتھے سبق کا ہم مطالعہ کریں گے چوتھے سبق میں جو ہے اسم سکھائے گئے ہیں اور اسم کے دو خصمیں بتائی گئی ہے ایک غیر متعین اور دوسرا متعین جیسے کتاب کوئی بھی کتاب اگر اس کو علی فلام لگایا جائے تو الکتابو یعنی کوئی خاص کتاب جس کو ہم آپ اور ہم جاتے دے اسی طرح سے بک اینڈ دی بک بک دا بک تو یہ جو ہے بک دا بک کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے عربی میں مختلف طریقے ہیں ایک تو یہ ہے بتایا کہ ایک جو ہے علی فلام سے خاص کیا جاتا ہے متعین کیا جاتا ہے جیسے یہ ابھی لکھے ہم نے کتابون یہ ہے کوئی بھی کتاب الکتابو خاص کتاب یا وہ کتاب جس کو ہم آپ جانتے ہیں اسی طرح سے یہ متعین ہوا علی فلام سے کتابون کسی بھی اسم کی اصلی حالت دو پیش میں ہوتی ہے وہ کامن نون کتابون حالانکہ اس کے نام ہے انسل نون فکر نون غیر متعین متعین عربی میں نکیرہ اور مارفہ ہم بولچال میں اپنی زبان کی اپنی سولت کیلئے اس کو لے سکتے ہیں اس میں عام اور اس میں خاص اب یہاں جو ہے علی فلام سے خاص ہو رہا ہے تو یہ فکس ہوا کس سے فکس ہوا علی فلام سے اسی طرح سے ایک چھوٹا ہے ضمیر سے فکس ہوتی ہے جیسے اس کی کتاب کتابوہو تو ایسی جو ہے مختلف چندوں سے وہ فکس ہوتا ہے اس لئے اس کا نام متعین ہے یعنی فکر نون اور جس کو عربی میں مارفہ کہتے ہیں اور نکیرہ عامتہ اوپر اس میں عام جس کے اوپر دو پیش ہوتے ہیں اب یہ اس سبق میں نکیرہ سے مارفہ کترے سے بنایا جاتا ہے یہ دکھائے رون ہے کتابون کے اوپر جو ہے یہ دو پیش ہیں اور علی فلام لگنے سے آخر میں ایک حرکت باقی رہتی ہے آخر میں ایک حرکت باقی رہتی ہے تو اس سبق میں ہم جو ہے نکیرہ اور مارفہ پڑھ رہے ہیں اور انفق نون پڑھ رہے ہیں بات مجھے لکھ سکتے ہیں دیکھیں سبق کے اندر جو ہے چار کالم دیئے کتابون ال پلس کتابون ایکول ٹو الکتابو اب ہم اس کو پہلا اور دوسرا کالم چھوڑ جائیں گے اور اس کو زبانی اس طرح سے پڑھیں گے کتابون کو علی فلام لگاتو الکتابو کتابون الکتابو قرآن الکرآن بیت البیت درس الدرس دین الدین آئیے نیچے کے کالم میں پڑھتے ہیں نیچے کے پریغراف میں البیت گھر الولد لڑکا الکتاب کتاب الورخ پتا الجمل اونٹ الفرس گھوڑا الہمار غدا الخرد بندر الکلب کتا الدین دین الدرس سبق الرجل آدمی ٹیک ہم آپ نے یہ غور کیا کہ نیچے کے جو کالم میں الدین الدرس الرجل اس میں لام کی آواز نہیں نکلتی تو اس کو یوں سمجھیں کہ حروف تحجی 28 ہیں چودہ چودہ ایسے حروف ہیں اس سے شروع ہونے والے الفاظ کو اگر حلیف لام لگایا جائے تو لام کی آواز نکلتی ہے جیسے کتاب الکتاب خران الخران بیت البیت اس میں لام کی آواز نکل رہی ہے تو ایسے حروف جس کو حلیف لام لگانے سے لام کی آواز نکلتی ہے ان حروف کو حروف خمری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف خمری اور ایسے الفاظ جس کو لام کی آواز نہیں نکلتی اور پہلا حرف دو بار بولا جاتا ہے جیسے رجول رجول سے ار رجول دین سے اد دین شجار سے اش شجار تو یہ حروف شمسی ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں حروف شمسی جس میں لام کی آواز نہیں نکلتی ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لئے پہلے اس کو سبق پڑھ لیتے ہیں چلو آپ پڑھو سبق پڑھو کتابو نا الکتابو کتابو الکتاب کتابو الکتاب قرآن الکرآن بیتو الویتو ٹھیک درسن دین الویتو ٹھیک بس نیچے آپ پڑھئے معنی کے ساتھ پڑھئے الویتو الویتو گھر الویتو نڑکا الکتاب کتاب الویتو ورد پتہ پتہ الجمل اون الپرس بوڑا الکتاب جدہ الکتاب مندر الکتاب کتاب قرآن الویتو دین الدرس سبق الویتو آدھم ٹھیک آپ پڑھے کتابو الکتاب کتاب الکتاب قرآن الکرآن ویتو الویتو درسن الویتو دیم نیچھے قابل تو یہ سبق میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو ہم نے غیر متعین اور متعین یعنی نکیرہ اور معرفہ یہ پڑھیں سمجھیں اور دوسرا یہ ہے کہ حروف خمری اور حروف شمسی حروف خمری وہ حروف ہیں جس کو علیف لام لگنے سے لام کی آواز نکلتی ہے اور حروف شمسی میں علیف لام لگنے سے لام کی آواز نہیں نکلتی اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک جبلہ آپ یاد رکھئے اس کا نام ہے حروف خمری کا جملہ حروف خمری کا جملہ حق کا خو وہ عجب غم ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جہاں جتنے حروف خمری ہیں پورے یہ جملے میں آ گئے ہیں آپ یہ بتائیے زہرن کے معنی پھول تو زے عروف خمری ہے یہ شمسی کیسا معلوم ہوا اُس میں زے نہیں ہے ٹھیک دینن اَدْ دینن تو دال جو ہے حروف خمری ہے کہ شمسی ہے کیسا معلوم ہوا حق کا خوف اجب غم ہے اُس میں دال نہیں ہے کتابن کاف عروف خمری ہے شمسی حضور پر خمری ہے کیسا معلوم ہوا اس میں کاف ہے اس لئے یہ عروف خمری ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اچھاپ کا ہور کیا ہے کہ سفا نمبر پندرہ کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ان کو اتارا جائے اور ان پہ حرکات لگائی جائے جہاں پر علیف لام نہیں ہے تو وہاں پر دو پیش آئیں گے جہاں علیف لام ہے وہاں ایک پیش آئے گا ٹھیک ہے چلیے آج ہم اتنا ہی اس پہ قلعہ کو ختم کرتے ہیں سلام علیو 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 سلام علیو